بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے کاشف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل سیکریٹس میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست جہاں قائم بھی ہوں گے خیر و آفیس سے ہوں گے اور دنیا کے کسی حصے سے بھی آپ ہمارے اس چینل پہ آئے ہیں چاہے آپ سرچ کرتے ہوئے آئے ہیں چاہے آپ کو سجیسٹر ویڈیوز کے تھوک آپ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہماری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کیے بغیر نہیں جائیے گا کیونکہ آگے ابھی کچھ انفرمیشن ہم آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہے ہیں وہ بہت ہی آئے ہیں اور یقیناً آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لازمی لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا کیونکہ انفرمیشن جو ہے پریکٹیکل انفرمیشن جو ہے وہ اتنی آسانی چا نہیں ملتی اس لئے ہم آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ سبسکرائب کیے بغیر بلکل نہ جائیے گا سبسکرائب کر کے ہی جائیے گا آج کا جو موضوع ہے وہ ہمارے کچھ دوست تھے میں نے پچھلے دنوں ایک پول دیا تھا یوٹیوب پہ اور اس میں میں نے تین چار آپشن رکھے تھے اس میں میں نے پوچھا یہ تھا کہ مجھے اگلی ویڈیو جو ہے وہ کس موضوع پہ بنانی چاہیے تو اس میں میں نے ایک آپشن رکھا تھا کہ ویڈلنگ الیکٹروڈز اور اس میں ایک ٹولز کا آپشن بھی تھا اس میں ٹک کے بارے میں ایک آپشن میں نے رکھا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ٹک ویڈلنگ کے اوپر ویڈیو بنائیں تو ہم اس پر بھی بنائیں گے اور ایک آپشن میں نے اس میں رکھا تھا والز کا تو سب سے زیادہ دوستوں نے اس میں جو پول کیا وہ ویڈنگ الیکٹروڈ کے بارے میں پول کیا میری ویڈنگ الیکٹروڈ کے سیلیکشن کے مطالق ایک اور ویڈیو بھی ہے سائٹ پر اوپر کارنر پر اس کا بھی آپ کو لنک سامنے آ جائے گا اوپر دیکھیں تو وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں یہ بتایا کہ آپ ایک اچھا الیکٹروڈ کس طرح سیلیک کر سکتے ہیں تو جیسے کہ میں آنے آپ کو بتایا اس پول میں سب سے زیادہ جو پولیں ہوئی وہ اس بات کہ ہمیں ویڈنگ الیکٹروڈ کے مطالق کوئی نئی ویڈیو سامنے لے کریں کسی نئی الیکٹروڈ کے بارے میں انفرمیشن دیں آج کی جو ویڈیو ہے وہ 308 ایس ایس ایلیکٹروڈ کے بارے میں اور اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جانے گے کہ یہ بیسکلی الیکٹروڈ ہے کیا اور اس کے یوزز کیا ہیں اس کو یوز کرنے کی وجوات کیا ہیں اس کے پرونز کیا ہیں اس کے کونز کیا ہیں ان پر بات ہوگی اور میرے پاس ایک برینڈ بھی پڑا ہویا ہے اس کو بھی انٹریڈیوز میں کرواؤں گا یہ سپانسر ویڈیو نہیں ہوگی ایک رف برینڈ میرے پاس پڑا ہویا ہے تو وہ صرف اس مقصد کیلئے تھا کہ آپ کو پتا چل جائے کہ اس وقت میں کون سا برینڈ یہاں پر یوز کر رہا ہوں اور آپ کوئی برینڈ بھی یوز کر سکتے ہیں 308 کا بیسکلی 308 الیکٹروڈ جو ہے وہ آسٹرنیٹک سٹیل کیلئے اور اس کو ہم سٹیل پر یوز کرتے ہیں اس کو یوز وہاں کیا جاتا ہے جہاں پر کروزن یا زنگ جو ہے اس کا اتنا زیادہ بڑا مسئلہ نہ ہو اور موڈریٹ صورتحال میں آپ اسے یوز کر سکتے ہیں دوسری بات یہ اس کی جو یوسیج کی بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہائی ٹیمپریچر سپے سے یوز کیا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک ایسا انمائرمنٹ ہے جہاں پر آپ کو ہائی ٹیمپریچر چاہیے اور وہاں پر یوسیج جو ہے وہ ہائی ٹیمپریچر کی ہے اس جگہ آپ اس 308 الیکٹروڈ کو یوز کر سکتے ہیں 308 الیکٹروڈ جو ہے یہ مختلف وائرز میں بھی اویلیبل ہے سب آرک جو ہے اس میں بھی آپ کو وائرز مل جاتی ہیں اور اس کے بعد ٹک ویڈلنگ کی وائرز بھی 308 میں موجود ہے اور اس کے جو سٹک الیکٹروڈ ہیں وہ بھی موجود ہے مارکیٹ میں اس میں جو تھوڑا سا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہے چلو جو کنفیوجن ہے بیسکلی وہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت آپ کو 308 الیکٹروڈ ملے گا اور اس کے آگے ایچ لکھا ہوگا اور ایچ کا جو بیسکلی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہائی کاربن کانٹینٹ ہے اور ایک آپ کو الیکٹروڈ ملے گا 308 ال جس میں لو کاربن کانٹینٹ ہوگا اس میں نکل بھی موجود ہوتی ہے کرومیم بھی موجود ہے اس میں اور الیکٹروڈ ایس ایس کے حوالے سے بہت ایک اچھا الیکٹروڈ ہے ہم اس کی تھوڑی سے ویڈنگ بھی کر کے آپ کو دکھائیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی اسٹرکچر کے بارے میں بتاؤں گا تو ابھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کیمرہ پر دکھا سکوں کہ بیسکلی الیکٹروڈ کا اسٹرکچر کیا ہے اس وقت ہمارے پاس جو الیکٹروڈ موجود ہے وہ 308 کا الیکٹروڈ موجود ہے اور اس کا جو سائز ہے وہ 2.6 ہے اور یہ تقریباً 300 میلی میٹر اس کی جو ہے وہ لیند ہے یہ مختلف ڈائی میٹرز میں آویلبل ہوتے ہیں جس میں ایک 3.2 کا بھی 3.2 ایم ایم کا بھی ایک الیکٹروڈ موجود ہوتا ہے مارگیٹ میں وہ بھی آویلبل ہے تو جوب ایپلیکیشن میں جو الیکٹروڈ آپ کو چاہیے ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں تو ابھی اس کے بارے میں تھوڑی سی میں انفرمیشن دیتا چلوں آپ کو الیکٹروڈ کے میں یوسیج بتا دوں آپ کو کہ یہ الیکٹروڈ جو ہے بیسیکلی 301 جو سٹینلی سٹیل اس پر یوز ہوتے ہیں 302 پہ ہوتے ہیں 304 پہ ہوتے ہیں 304 ہائی کاربن کانٹینٹ جو ہے اس پر بھی یہ الیکٹروڈ آپ یوز کر سکتے ہیں اور سٹینلی سٹیل کا جو کور گریڈ ہے 305 اس پر بھی یوز ہوتے ہیں اور 308 پر بھی سے آپ ڈیفینیٹلی یوز کر سکتے ہیں اس فیلر میٹر کو جنرل پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور جہاں کرویشن یا زنگ اتنا مسئلہ نہ ہو بڑا وہاں پر بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اس میں جو ہائی کاربن کانٹینٹ ہے وہ اسے ہائی ٹیمپریچر پروائیڈ کرنے والا الیکٹروڈ بناتا ہے تو بیسیکلی یہ ڈیسٹرلی بغیرہ میں یوز ہوتے ہیں اور آپ اسے ڈائری جو انڈسٹری اس میں یوز کر سکتے ہیں اور کٹلیٹک کریکرز ہیں اس میں یوز کر سکتے ہیں پرلٹ بین پیپر انڈسٹریز میں یہ یوز ہوتے ہیں کیمیکل میں پیٹرو کیمیکل میں انڈسٹریز میں اور ڈیسٹرلی میں بھی یہ الیکٹروڈ یوز ہوتے ہیں تو ابھی ہم اس سے کچھ بیڈز لگائیں گے اور اس کا ریزلٹ آپ کو چیک کریں گے کہ اس کا ریزلٹ کیا ہے یہ ہمیں کس قسم کا ریزلٹ پروائیڈ کرتا ہے تو ابھی ہم ایک فلٹ بیلڈ کرنے جا رہے ہیں اسی الیکٹروڈ سے الیکٹروڈ 308 سے اور فلٹ بیلڈنگ کے دوران میں آپ کو کچھ ہارک شارٹ بھی دکھاؤں گا تو آئیے چلے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ الیکٹروڈ ہمیں کس قسم کی بیٹ فرام کرتا ہے کوالٹی کس قسم کی دیتا ہے اور اس کا آرک بیسیکلی ہمیں نظر آئے گا اس سے ہم تھوڑا انیلائز کریں گے کہ کس طرح ہم مزید بہتر طریقے سے اسے ویڈل کر سکتے ہیں جو سیٹ اپ میں یوز کرنے جا رہا ہوں وہ الیکٹروڈ پوزیٹیو ہے آپ کو پتا ہے کہ الیکٹر ویڈلنگ پہ جو سیٹنگ یوز ہوتی ہے وہ ڈی سی الیکٹروڈ پوزیٹیو پہ ہوتی ہے اور جو میں کرنڈ یوز کرنے جا رہا ہوں وہ تقریبا ابھی باسٹرڈ ایمپیر ہے تو آئیے چلے شروع کرتے ہیں اور آپ کو میں بیٹ دکھاتا ہوں اور تھرو جو ہے وہ ویڈلنگ گلاس میں آپ کو آرک دکھاتا ہوں آرک کافی ٹائٹ ہے اس میں اور اور سموٹھی یہ الیکٹروڈ کر رہے ہیں ایک بیڈ لگائی یہ پھلٹ ویلڈ گیا تو اس میں آپ کو ہم نے آرک چھوٹ بھی دکھایا آرک بہا ٹائٹ تھا اور کافی اچھا چلا ہے یہ الیکٹروڈ اور امید ہے کہ یہی ریزیلٹ جو میں آپ کو دکھاؤں گا یہ آپ کے پاس بھی یہی ریزیلٹ آئیں گے تو اب چیک کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں کیا قوالٹی پروائیٹ کی ہے اور جس میٹل پر میں نے یہ کیا تھا وہ 304 سٹینل سٹیل تھی اور سپنیٹک سٹیل تھا تو آئیے چلیں دیکھتے ہیں اور اس کی قوالٹی چیک کرتے ہیں آپ کو میں تھرو کیمرہ کی آنکھ سے دکھاتا ہوں کہ اس نے ہمیں کس قسم کی قوالٹی پروائیٹ کی ہے تو یہ ہمیں اس نے پروائیٹ کی ہے قوالٹی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیسے کلرز آئے ہوئے ہیں اور ایک اچھا فیلٹ اس نے ہمیں پروائیٹ کی ہے اور ابھی یہ فیلٹ جو بنا ہوا تھا یہ جو اس پر بھی ہمیں ایک انشاءاللہ نئی ویڈیو لے کر آئیں گے کہ فیلٹ بیسکلی کیا ہوتا ہے اور اس کی ضرورت کہاں کہاں ہوتی ہے اور فیلٹ کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم کسی نیکس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے فیلٹ ملا ہے اور انشاءاللہ ہم کسی نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر دوبارہ کسی نئے الیکٹروڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کریں گے آپ سے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی کینڈی اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اگلی دفعہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے کاشا و رضا کو اجازت دیجئے اپنا بہت بہت خیار رکھیے اپنے پیاروں کو خیار رکھیے گا اللہ حافظ